روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں چند دلچسپ معلومات پہلے دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے یعنی خون سے چینی کے مزر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے آساب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاور ہو جاتا ہے زہریل مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سردرد چکر آنا مو کا بدبودار ہو جانا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا ہوتا ہے تیسرے سے ساتھویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام حاسمہ رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشجد ضرورت ہوتی ہے خون کے سفید جرسوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے روزدار کے پھیپڑوں میں معمولی تکلیف ہو اس لیے زہریل مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے انتڑیوں کی دیواروں پر جمع شدہ مواد ڈیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹھویں سے پندرویں روزے تر آپ پہلے سے توانہ محسوس کرتے ہیں دماغی طور پر جست اور ہلکہ محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائیں اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فوال اور مضبوط ہو چکا ہے جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے عمومی حالات میں کیمو تھیرپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے آساب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یہ قوت مدافعت کی جاری عمل کی نشانی ہے روزانہ نمک کے غرارے آسابی تناؤ کا بہترین علاج ہے سولویں سے تیسویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے آپ خود کو چست چاکوچوبن محسوس کرتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے نظام حازمہ کی مرمت ہو چکی ہے جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے بیسویں روزے کے بعد دماغ اور یاداشت تیز ہو جاتی ہیں توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں یہ تو ہوا دنیا بھی فائدہ جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا مگر دیکھئے رحمتِ الٰہی کا اندازِ گریمانا کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے موسیقی